کریپشن کیا تو ملک پر لوگوں پر لگایا بھی تو ہے نا انہوں نے اس کو ایک دن بھی مورد نہیں دینا چاہیے ٹیم دینا چاہیے پاشا حکومت کرنی چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ بہتر مہینے کیا پانچ سال ہی گزار دے بیلکل دینا چاہیے چھے مہینے اور ہوں سے زیادہ نہیں دینے چاہیے سلام علیکم اوساف ڈیجنل کے ساتھ میں ہوں بخت منیر اگر ایک طرف اپوزیشن کی حکومت محالب کوشش تمنے کا نام نہیں لے رہی دوسری جانب حکومت کے اہم اتحادی اہتر منگل کی تیور بھی بدلے دکائی دے رہے ہیں جہاں ایک طرف انہوں نے حکومت سے علایتگی کی دمکی دی تھی تو اب ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کے دیا کہ حکومت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے حکومت والے اگر ملاقات کرنا چاہتے تو ریزلٹ ساتھ لے کر آیا اور اسی طرح سے اگر آئین میں کسی کو خوش کرنے کے لیے ترمیم ہو سکتی ہے تو ہمارے نقاط پر کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی دوسری جانب جو وزیراعظم کی معاوی نے حصوصی برائی اطلاعات ہے پھر دو سا شکاوان انہوں نے گجروالہ میں میڈیا سے گب دو کرتے ہوئے کہا کہ بہتر سالہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر ماہ تو دے دیکھتے ہیں پاکستانی عوام ان کو بہتر ماہ دینا چاہتے یا نہیں اصل مطلب یہ اسی طرح بات ہے کہ اس کو جتنا ٹیم دے دی تھی اور اس نے جتنا کام کیا ہے مران خان نے اسی طرح اس کی ورکر میمبر جو ہے وزیر اطلاعات منسٹر آپ ان پرمیشن عاشق آوان فردوس اس لئے جو کام کیے وہ سب کچھ لوگوں کو پتا ہے وہ شو ہوئے تھے مطلب سوشل میڈیا پہ پیس بوک پہ اسی طرح ٹویٹر وغیر تو لوگ اس کو مطلب گایڈ ہوئے کہ مطلب ٹائم ایک منٹ بھی اس کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ سارے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے کہ مطلب آج کل جو ہے لوگ مزدور لوگ وہ جو اسی طرح آٹا لے رہے تھے آج کل ایک وہ بیس کلو جو ہے نا تقریباً ازار روپے سے بات کر رہے ہیں تو مزدور لوگ کس طرح روٹی کریں گے آپ خود ہی سوچ لو تو اسی طرح میرے خیال میں یہ بات ہے کہ اس کو ایک دن بھی مورد نہیں دینا چاہیے آپ بہتر گھنٹے کے بات کروے ہو امران صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نائنٹی ڈیز چاہیے صرف پاکستان کو ہم خود بھی یوت میں انکلوڈ ہیں امران خان کے نارے لگانے لیکن جب سے وہ آیا ملک کو برباد کر کے رکھ دیا اس بندے نے یعنی کہ نائنٹی ڈیز کا چھوڑ گے اب سات آٹھ مہینے تقریب میں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ملک میں ایک ذرا سے رتی بات جو ہوتی ہے وہ بھی تبدیلی نہیں آئی ہے دن بہ دن جو آنا ملک نیچے کو جا رہا ہے ان کا کام دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی پشاور میں میٹروں نہیں بنی انہوں نے اورنی لینڈ کا ایک دو دن تک افتتاہ کر رہے ہیں وہ کس موہ سے یہ افتتاہ کریں گے ان کا بنتا ہے میں کہتا ہے نواز شریف کو شباہ شریف کو دے دانا جائے ملک دوبارہ سے کیونکہ پنجاب میں ہم خود پنجابی ہیں تو پنجاب میں اتنا زیادہ کام شباہ شریف کے دور میں ہوا ہے انہوں نے ایک روڈ تک نہیں ابھی تک بنوایا کریپشن کیا پاکستان کیا کریپشن کیا تو ملک پر لوگوں پر لگایا بھی تو ہے نا انہوں نے کریپشن کیا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ تو خوشحال تھے نا یہاں عوام کی خوشحالی چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں نعرے لگانے والے یا سی اطلاعات جوزدی وہ جو آج کار موٹی رکھی ہوئی انہوں نے ویسے ہی ہے بس اس نے کہا تھا کہ میں ایک کروڑ بندوں کو نوکریاں دوں گا لیکن دو ڈائی کروڑ بندہ انہوں نے ویسے فارغ کر دیا کیا کیسا نظام لے گیا نہ اس کے پاس ایک ویجے جو اس نے کہا تھا میں اس ویجن پر کام کروں گا اس میں سے رتی برابر بھی اس نے ایک اس ویجن کے اوپر کام اس کے اپنی قبینا نہیں اس کے ساتھ اس باقی اس نے کیا کرنا ہے کام کر رہی نہیں سکتا وہ کبھی آپ نے ووٹ عمران خان کے لیے ووٹ عمران خان نے دیا اور نارے بھی لگائیں عمران خان کے لیے روڑوں پر بھی نکلے ان کے لیے یا پورے اف سیون کے اندرہ نے جلسے کی ہے عمران خان کے لیے کیا ملا خود یقین کرے شرمندگی ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہم لڑائی جگڑا ہم لوگوں نے کیا کہ نواز شریف کرپٹ اس کو چھوڑ گے عمران خان کا ووٹ تبدیلی آئے گی اب وہی تبدیلی ہم لوگوں کے گلے میں پڑ گئی ہوئی ہے یعنی کہ جو عام آدمی دس ہزار پیہ میں گزارہ کر رہا بھی وہ پچیس تیس ہزار پیہ بھی کمار رہا تو اس کا گزارہ نہیں ہو رہا اس میں کیونکہ میگائی اتنی چیز ہوگی امپورٹ کے اوپر اس نے اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا ایک یہاں سے چوکلیٹ لیتے تھے وہ نائنٹی رپیس کے لیے وہ ٹو فیفٹی کی ہوگی آج فیش کا ریٹ میں پوچھ رہا تھا کہ پچھلے سال وہی فیش کا ریٹ تھری تھوزن تھا تھا ٹین کیجی کا آج وہ سات ہزار پیہ میں پہنچی ہوئی کہاں کون سی تبدیلی ہے یہاں عبام کو ستاک ہے یہ اس نے کہا تھا کہ مافیا اگر حکومت کرپٹ ہوگی تو تیل جو آنا سو رپے لیٹر ہوگا اب یہ تو دوس سے دولا ہوا ہے تو دیکھیں نا تیل کہاں پہنچائے پندرہ سونہ رپے لیٹر اور تیل بے شک کریں گا ہم تو حالانکہ مولانا کو نہیں مانتے تھا مولانا کو بسپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ حکومت سیڈ پا رہونی چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا آج وہی لوگ ان کو گھلیاں نکا رہے ہیں ہم نے جب اس کا درناتا ہم لوگوں نے اس کی سپورٹ کی نارے لگائیں لوگوں کو کٹھا کر کے لے کے آئیں یوت کو لے کے آئیں فری آف کاس کھانا کھلایاں لوگوں کو کیا کیا ہے کیا میں ہم تو کہتے ہیں کہ بہتر مہینے کیا پانچ سالی گزار ٹائم دینا چاہیے پچھلی حکومتیں گزریں زرداری صاحب کا دور گزرا میں زرداری صاحب کے شہر سے ہوں لڑکانہ سے اور نواز شریف صاحب کا بھی دور گزرا جی سو اگر آپ اگر پاکستانی عوام اس وقت اتنی جاگتی ہوتی اگر آپ اتنی کھلی تنقید کر رہے ہیں ہر کسی پر عمران خان غلط عمران خان غلط وہ ہر پوسٹ پر آپ عمران خان غلط غلط اٹلیسٹ تھوڑا وقت تو دو انہیں کچھ تو دو سیونٹی یئرز کہاں سیونٹی یئرز اور آپ بات کر رہے ہیں نوے دن ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بیان دیا انہوں نے نوے وہ اس میں غلط تھے لیکن ستر سال کا گند نائنٹی ڈیز میں تھوڑی ساف ہوتا ہے تھوڑا وقت دینا چاہیے پانچ سال اٹلیسٹ انہیں حکومت تو پوری ہے ہاں پھر پاکستانی عوام کو حق ہے کہ آپ ان پر تنقید کرو کیوں نہیں رہیں گے آپ کہہ رہیں گے تنقید آپ کہہ رہیں گے ہم نہیں رہیں گے ہم آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں پانچ سال مکمل ہونے تک ہاں اگر خان صاحب نے کوئی بہتری نہیں لائی تو پھر ہم بھی ان پر تنقید کریں گے ہم نے زرداری صاحب کا بھی دور دیکھا زرداری صاحب کے دور میں سارے پاکستانی چپ تھے اٹلیس سارا پاکستان چپ تھا میں بارہ کاؤ سے جا رہا تھا پورا بارہ کاؤ کا روڈ خراب تھا ساری عوام چپ تھی کسی نے کوئی دھرنا نہیں دیا یہاں اگر ڈیڑھ سال گزرا ہے وہاں ساری عوام کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے بھئی خان صاحب غلط یہاں اینجیسٹس بیلکل دینا چاہیے منگائی کی در ہے منگائی یہ لوگوں نے اپنے منگائی خودی بنایا ہوئے جس کے پاس جاتے نام عمران خان کے لیے تھے ہر چیز خودی منگا بیچ رہے منگائی ہے نہیں ان لوگوں نے خودی اپنے پاس منگائی بنائی ہوئی ہے منگائی نہیں ہے پاکستان میں کس چیز کا منگائی پوستے میں عمران خان کی سپورٹر ہوں پاکستان میں ریولوشنری چینج نہیں آسکتا پاکستان میں ایولوشنری چینج جائے گا ہستہ ہستہ ہم کو جب وقت ملے گا یہ بہتر سال کا گند اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا اس کی لیے وقت اور ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے مطلب ہے کہ اس کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اس کے بعد اس پر ترکیت کرنا چاہیے کہ جو اس نے یہ کام نہیں کیا یہ کام نہیں کیا یہ غلط کیا یہ ٹک کیا ابھی تو ڈیٹھ سال گزرایا ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں یہ اتنا سام سسٹم نہیں ہے اس میں بہت سے فیر فیر کے ہے بہت سے جماعتیں ہیں مطلب ہے کہ لوگ اتنی تلیمی آفتہ نہیں ہیں کہ وہ اچھے اور بورے میں پہچان کر سکے مطلب ہے جمہوریت اس ملک میں بہت کمزور ہے کیونکہ لوگ پڑے لکے نہیں ہیں کسی جمہوری ملک کیلئے لوگوں کا ستتر پرسنٹ تلیمی آفتہ ہونا ضروری ہے یہاں پر پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے لوگ تلیمی آفتہ برادری سسٹم ہے اوٹ زبردستی دلوائے جاتے ہیں لوگوں سے لوگ کو اچھے اور بورے کے انتحاب لوگ اس کے اپنے اوٹ کی مطلب ہے کہ اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ ہم یہ اوٹ ہماری اوٹ بھی کتنی طاقت ہے مطلب ہے کہ جب تک یہ لوگ اس طرح تلیمی آفتہ نہیں ہوں گے معاشرہ تلیمی آفتہ نہیں ہوگا مطلب ہے کہ امران حان کی محلود حکومت نہیں ہوتی تو اس کے حکومت اکثریت میں حالے ہوتی ہے یہ بھی مطلب ہے کہ امران حان کی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ان کو چلانا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اپنی سوچ کو ملانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ اعلیدہ سے اپنے اعلید سے فیصلی نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ساتھ بشاورت کرتے ہیں تو ان کی ذہنیں ان کے ساتھ اتنی ملتی ان کو ملانا پڑتا ہے ان کے ساتھ درجست کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر تو حکومت کی ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے حکومت کو وزید بات دینا چاہیے دینا چاہیے لیکن عقوبت عمران خان ٹھیک ہے لیکن اس کے وزیر نہیں ٹھیک ہے جو غلط بیانی کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اپورتوبت لگاتے اسے یہ پارٹی بدلا ہوتی ہے بائیس سال عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے جو ٹیم نہیں بنایا ہوئے ہیں بائیس سال یہ کرکل کیا نام ہے وہ لاور میں شوکت خانم بنایا ہے عمران خان بزاتے خود ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹیم جو اتنی بھی ہے وزارتی وہ صحیح نہیں ہے حجر تو آپ کیا سمجھے ٹیم دینے چاہیے ٹیم دینے چاہیے پاس سال عقومت کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ فواد چودری ہو گیا یہ افیسور جوان ہو گیا یہ بادواہ ہو گیا یہ جوسرا ہو گیا یہ کہتے ہیں جی کہ اٹو باترو مہنگے ہو گئے تو کساڑ کو فائدہ ہے کساڑ تو ہم کی نہیں دیتے ہم کو تو دکھندار دیتے ہیں دکھندار ارپے سے ایک رپے چیز مہنگی ہوتی ہے دکھندار دس سر پہ مہنگا کرتے ہیں پٹرول چھر پہ مہنگا ہوتا ہے ڈریور لوگ جو ہے وہ بیر سر پہ کریا مہنگا کر دیتے ہیں حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام ہے لیکن عمران خان کا کام ہے کہ ان کو جو آپ یہ اس کے وزارتی وزیر ہے ان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے مزید وقت اور کتنا 18 سال انہیں تھوڑا کام کی ہے یہ تقریروں سے مسئلہ آلنی ہوں گے جب تک یہ روڈوں پہ نہیں نکلیں گے عوام میں گلیوں میں کوچوں میں نہیں گمیں گے ان کو کیا پتا کہ عوام کس حال میں مطلب آپ سمجھتے ہیں حکومت کو گھر بیجنے چاہیے حکومت کو بعد 6 مہنے اور ان سے زیادہ نہیں دینے چاہیے تو ان کی الڈرنیٹ کو یہ اور حکومت ہوگی مطلب آپ کو کون نظر آ رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی اچھا ہے کوئی نظام ہو کوئی غریب کے لئے کوئی اچھا عوام میں نکلیں گے روڈوں میں نکلیں گے گلیوں کوچوں میں نکلیں گے ان کو پتا چلیے کہ عوام کون سے حالات میں خالی تقریروں سے مسئلہ آل نہیں ہوتے